بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلی سوفٹ یو ایس پی لوگ 2021 پی سی سوفٹر جو اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے اس کی میریموم ریکوارمنٹ کیا ہے یہ ہمارے کونسے پی سی میں اسٹال ہو جائے گا اور اگر ہم نے پی سی بنوانا ہے تو کونسا پی سی بنوانا ہے اس میں ریم کتنی ہونی چاہیے پروسیسر کی طرح ہونا چاہیے ہارڈیس میں کتنی سپیس ہونی چاہیے ونڈو کونسے سی سٹال کریں اس بارے میں میں کومل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا جینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں اور یہ ساتھ والے بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن میں لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکتے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلی سوفٹ یو ایس پی لوگ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو پی سی سوفٹ ہے جو اس کے سسٹم نکوائرمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلی سوفٹ یو ایس پی لوگ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو پی سی سوفٹ ہے جو اس کے سسٹم نکوائرمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں گلی سوفٹ یو ایس پی لوگ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو اب آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلی سوفٹ یو ایس پی لوگ ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو پی سی سوفٹ ہے جو ہے اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں سب سے پہلے باری آتی ہے منیمم ریکوارمنٹ کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلی سوفٹ usb log two thousand twenty two pc جو اس کی منیمم ریکوارمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے باری آتی ہے آپ نے جو pc بنوانا ہے یا نیو لینے ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی pc مجود ہے اس میں Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 یا Windows 10 یہ کسی بھی Windows میں آپ کا software جو ہے یہ چل پڑے گا اس لیے آپ اس کو کسی بھی Windows میں Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 یا Windows 10 میں اسٹال کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں دوستو آگے باڑی آتی ہے پروسیسر کی دوستو آپ نے جو PC بنوانا ہے اس میں Intel Dual Core R-Hired پروسیسر یہ آپ اپنے PC میں لگوا سکتے ہیں اس software کے لیے لیکن دوستو اگر آپ نے Windows 7 کرنی ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے XP کے لیے بھی بہتر ہے لیکن اگر آپ نے Windows 8, Windows 10 یا Windows 11 کرنی ہے تو اس میں آپ کو جو پروسیسر ہے وہ کم از کم i3 یا i5 لگوانا پڑے گا تب ہی وہ سسسٹم جو ہے وہ آپ کا صحیح چلے گا اب آگے چلتے ہیں دوستو آپ نے جو PC بنوانا ہے یا نیو لینا ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی PC مجود ہے میں 1GB کی RAM ہونی چاہیے لیکن یہ Windows 7 کے لیے Windows XP کے لیے بہتر ہے لیکن اگر آپ نے Windows 8, Windows 8.1 یا Windows 10 یا Windows 11 کرنی ہے تو آپ کے PC میں کم از کم 4GB کی RAM ہونی چاہیے Windows سے ہی چلے گی تو پھر ہی آپ کا software چلے گا یہ صرف requirement جو ہوتی ہے یہ آپ کی software کی ہے اب آگے چلتے ہیں دوستو آگے بڑھے آتی ہے hard disk کی آپ نے جو PC بنوانا ہے یا نیو لینا ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی PC مجود ہے اس میں آپ جتنی چاہیے ہارڈ لگوا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو سیڈ ریب بنانی ہے اس میں Windows install کرنے کے بعد software install کرنے کے بعد جب آپ نے یہ software install کرنا ہے تو آپ کی سیڈ ریب میں 1GB کی available space پیس ہونی چاہیے اس software کو install کرنے کے لیے تو دوستو یہ تھی اس software کی minimum requirement جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی آپ اپنے بچٹ کے حساب سے PC بنوا سکتے ہیں چاہے تو minimum requirement کے مطابق اگر آپ کا بچٹ اچھا ہے اور آپ اچھا PC بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنوا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر اس ویڈیو کے مطلب کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کمینٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching